میرا نام ہے رانہ فقیر جوگی میں صافوں کا ٹیچر ہوں پاکستان کا صوبہ سندھ اپنی روایات اور تاریخ کی وجہ سے خاص اہمیت کا حامل ہے اپنی روایات کے ساتھ ساتھ ایک حیرت انگیز فن بھی اس کے ساتھ منسلک ہے نارنجی رنگ کی پگڑی اور لباس پہنے کانوں میں بڑی بڑی بالی لگائے ایک ہاتھ میں بین اور دوسرے میں خطرناک ساپوں سے بھرا ہوا ڈبا لیے یہ کردار ساؤت ایشیا کی تاریخ کے قدیم فن کی افقاسی کرتے ہیں ان انوکھے اور پورے سرار کرداروں کو جوگی اور سپیرہ بھی کہا جاتا ہے سندھ کے شہر عمرکورٹ سے کچھ فاصلے کی دوری پر واقع ماندل گاؤں میں موجود کچھ جوگی اس فن میں خاص مہارت رکھتے ہیں اس علاقے کے تمام جوگیوں کا تعلق ہندو مذہب سے ہے مذہبی اعتبار سے ساپوں کو ہندویزم اور بودھزم میں خاص اہمیت حاصل ہے جوگیوں کا یہ ہنر پورے پاکستان میں بہت مشہور ہے یہی وجہ ہے کہ اس فن کے ذریعے یہ جوگی پاکستان کی کہیں نامور شخصیات کو اپنا مدہ بھی بنا چکے ہیں یہ جو ہے پیران پی دستگری اس کا یہ تربت ہے یہ نفیقہ شاہ جو پہلے تھا منیشٹر یہ جو ہے یہ بین ازی صاحب کا مزار ہے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ پی سنگ پازارے کا ساؤٹ ہے یہ ہاں مستقشہ ہاں یہ میں ناک میں ڈال کے مو میں نکال کے دکھاتا ہوں صاحب یہ کلندر شاباج کے ملے میں لیاقت جتوئی وزیرالہ تھا اس کے سامنے میں یہ پروگرام دکھا رہا ہوں یہ کلندر شاباج کا گادی والا ہے اس کا یہ لڑکا یہ ہم درگا میں دعا مانگ رہے ہیں صاحب دنیا کا ایک مختلف اور منفرد جانور ہے اپنی کمزور آنکھیں اور کان نہ ہونے کے باوجود بھی یہ جانور اپنی طاقتور حص کی وجہ سے ہلکی سے ہلکی چیز کو بھی فوراں محسوس کر سکتا ہے یہ جانور جتنا کمزور نظر آتا ہے اتنا ہی خطرناک اور زہریلا ہے یہ دو مو یہ ریکسان کی ہے تھر کے علاقے کی یہ پاڑی علاقے میں بھی ہوتی ہے پاڑی علاقے کی ہوتی ہے اس کا کلر جو ہوتا ہے کالا ہوتا ہے ریکسان کا ہوتا ہے اس کا کلر یہ میٹا بھورا ہوتا ہے ہاں اس کو بولتا دو مو والا اس کا نام ہے تلیر ہے یہ کلیر تلیر ہے یہ نیروبی جو کوہوں کہا میں نے یہ تلیر ہے نو قسم دین موشید کا ترن پیر باچ چاپی دستگیر گو گئے چوہل کا آہ ایسے یہ کلیر ہے یہ جھوڑ یہ جھوڑ یہ جھوڑ کا نسل ایسے ہوتا ہے یہ نکے سے سپیت ہوتا ہے ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے مطابق ہر سال اوسدن ستائیس لاکھ لوگ سامپ کے ڈسنے کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں ان کا ترناک اور جہنلیوہ جانوروں کو اپنی بین سے نچانے والے یہ جوگی اپنی حفاظت کرنا بھی خوب جانتے ہیں جو ساپ ہمار کو ہم ساپ پکڑتے ہیں ضرور ہمار کو ساپ کارتے ہیں جو جیسا بھی کام کرے گا جیسا بھی کام کرے گا اس میں تھوڑا سیکھ اس کو نقشان آئے گا تو ساپ ہم پکڑتے ہیں تو ضرور ہمار کو کارتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں پہلے جلدی کارتے ہیں ہم موں ڈال کے اس کو چوس کی نکالتے ہیں اس کے بعد میں چوسنے میں وہ نہیں نکلتے ہیں پھر اس کے اوپر ہم منکہ چاہتے ہیں زہر مورا سندھی زبان میں اس کو بولتا منکہ اردو زبان میں بولتا اس کو زہر مورا ٹھیکا سر وہ ہم چاہتے ہیں پھر وہ پانچ منٹ میں زہر چھیک لے گا وہ چھیک گر جائے گا پھر نیچے دودھ میں چھوڑے گا دودھ پئے گا زہر ادھر نکالے گا پھر اس کے اوپر چاریں گا زہر ویدہ تو وہ چڑ جائے گا نہیں زہر ہوا تو آدمی جا کے کام کریں وہ منکہ ہوتا ہے لیکن منکہ نہیں ہوتے تو اس کے اوپر ہم منتر پڑتے ہیں ساپوں کا منتر پڑتے ہیں اس کے اوپر جو ساپوں کا منتر پڑتے ہیں اس سے منتروں میں ہم زہر نکالتے ہیں ابھی ڈاکٹر وہ آئے تیلے ڈاکٹر نہیں تھا تیلے ہم جوگی جو تھا نہیں جدر جوگی تھا اس کے پیچھے وہ چلتا تھا بھائی جوگی کے در بیٹا ساپوں کو پالنے والے یہ جوگی ہر شخص کو اپنی صلاحیتوں اور مہارت سے محضوظ اور لطفندوس کر دیتے ہیں چلتر کر ساپوں کا drauf ابھی ڈے کر دے آئے یہ ساپوں کا بل zoo یا بڑا یہ چلتر ہیں وہاں ب 충実 ایک اس پھر کر سوگ کھáp موسیقی